بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کا نام عبدالحلیم چشتی آپ کی ولادت جیپور اینڈیا میں سولہ اپریر انیس سو انتیس عیسوی میں ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ تعلیم الاسلام جیپور راجستان میں حاصل کی اس کے بعد درس نظامی کی تکمیل کی پھر دیوبن سے پانچ سال تعلیم حاصل کی آپ کے استاد مولانا حیدر حسن صاحب تھے جن کا تعلق کونگ سے تھا دیوبن میں آپ کا قیام تیرہ سو ترینڈ سٹھ سے تیرہ سو انسٹھ تک رہا آپ نے انیس سو سٹارٹ سٹھ میں کراچی یونیورسٹی سے زمیاد میں ایمے کیا اور انیس سو ستر اسفی میں لائبریری سائنس میں ماسٹرز کیا انیس سو اکاسی میں آپ نے پی اچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر صاحب کی اندرون و بیرون ملک پہ شبرانہ خدمات کا عرصہ تقریباً چھتی سال پر مخیط ہے آپ آج کل جامعہ الرشید میں استاد کی حسیت سے دینی علوم کی تعلیم دے رہے تھے تو دوستو آپ کے خمدان آپ کے والد صاحب مولانا عبد الرحیم عالم دین تھے ڈاکٹر صاحب کا گرانہ علم و فضل کا گیوارہ تھا آپ پانچ بھائی ہیں جن میں آپ کو شامل کر کے تین بھائی عالم دین عربی فارسی کے مائر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں بڑے بھائی عبد الرشید نمانی صاحب نے لغت القرآن ندوت المصنفین سے شائع کی اور اسی طرح دوسرے بھائی عبد الحلیم نے ندوے لکنو سے فارغ التحصیم ہونے کے بعد راجبنٹانہ یونیورسٹی میں فارسی کی تعلیم دیتے تھے دوستو آپ کے والد مولانا عبد الرحیم شائع تھے ہاتر تخلص رکھتے تھے پرینٹنگ کا کروبار کرتے تھے آپ کا پرینٹنگ پریس مطبع رحیمیہ کے نام سے مشہور تھا وہ خود بھی بہت اچھے خوش اخلاق تھے تو دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزرت عبد الحلیم چشتی صاحب کی تمام سیئیات کو درگزر فرمائیں اور جو انہوں نے دین کے لیے میند کی کاوش کی اور جو دین کو پھیلایا اس کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقاماتہ فرمائیں آمین